السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور محدث عظمہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سچے جانشین حضرت الشاہ والشیخ رئیس المحققین حضرت علامہ شیخ الاسلام سید محمد مدنی میا آپ کا یہ بیان یوکے کی سرزمین پر بمقام بلیک بند میں ایک نو دو ہزار کو ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں سماعت فرمائیں اور ساتھی ساتھ اہ کرو کمتر سگے زیا ناچیز گلام دستگیر نمازی اور الحاج حاج ابراہیم چاند کو اپنی مخصوص دعاوں میں یاد فرما کر شکریہ کا موقع انعایت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من احمد صلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم زرے زرے سے انمائیہ ہے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب دور اتنا کی تخیل کی رسائی ہے محال دور اتنا کی تخیل کی رسائی ہے محال اور قربت کا یہ عالم کی رکے جہاں سے قریب اور قربت کا یہ عالم کی رکے جہاں سے قریب چشمِ عامہ میں خرشید دیجور ہے چشمِ عامہ میں خرشید دیجور ہے دیدئے صاحبِ دیج میں نور ہے دیدئے صاحبِ دیج میں نور ہے آنکھ والوں سے اے بے بسر پوچھ لے میرا سرکار نور و نالا نور ہے آنکھ والوں سے اے بے بسر پوچھ لے میرا سرکار نور و نالا نور ہے جو بے اثر ہو کے رہنا جائے بلند وہ دستے التجا کر جو بے اثر ہو کے رہنا جائے بلند وہ دستے التجا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوچھ کے دعا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوچھ کے دعا کر نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر ایک بار اور بار دا ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو ذکر والوں سے پوچھو کہ بہت ہی سادہ سا ترجمہ ہو گیا اس ارشاد مقدس کا جس کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا یہ پوچھنا جو ہے عجیب چیز ہے السوال مفتاح العلم پوچھنا یہ علم کی کنجی ہے اسی لئے پہلنے کو لوگ پوچھنے میں شنگ نہیں کرتے تھے آج بہت ساری چہالتیں جو پھیلی ہوئی ہیں تو گمراہیوں کے راستے میں جو لوگ بھتک رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پوچھنے سے بچھتے پوچھنے کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا قابل سمجھتے ہیں نہ پوچھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کتنا قابل سمجھتے ہیں اس سوچنے پس جو میں نے سوچ دیا ہوئی تھی یہ شرم ہاتی ہے پوچھنے میں کہ اپنے چھوٹوں سے کیا پوچھیں پوریوں مزائے کر دی جہالت کی وادیوں میں اب شرم ہاتی ہے اب تو حال ایسا ہے کہ کسی نے غلطی کرنے والے کو آپ بتائیں کہ یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو بجائے احسان مند ہونے کے وہ آپ کو اپنا گستاف سمجھنے لگتا کہ آپ نے ہماری بیج ستی کی چار آدمی کے بیچ میں حالت انسان کو سوچنا چاہیئے تھا کہ جو باتیں اسے سیکھنا لازم تھی اس نے کیوں نہیں سیکھا تو بات تو بہت طویل ہو جائے میں مختصر سے وقت کیلئے حاضر ہوں تو سوال کرو سوال کرنے میں شرم مت کرو جو باتیں نہیں معلوم اسے پوچھو یہ سوال کرنا علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے طلب العلم فریندتنا لا کل مسلمین و مسلمہ علم کا طلب کرنا یہ تمام مسلمان مر دورت پر فرض ہے نگر میں علم اداحق کر دوں کہ وہ کون سا علم ہے جس کا طلب کرنا فرض ہے کیا علامہ بننا فرض ہے مفتی بننا فقیح اور محدث بننا فرض ہے میں فرض کی بات کروں یعنی وہ کون سا علم ہے جس کا طلب کرنا فرضِ عائن جیسے نماز فرضِ عائن ہمارا فرض آپ ادا کرنا ہے تو نہیں ادا کر سکتے ہر شخص کو اپنا فرض خود ادا کرنا تو وہ کون سا فرض ہے جس طرح نماز سارے مسلمانوں پر فرض ہے عائن بالد جو مقلف ہے اس علم کا بھی طلب کرنا فرض ہے وہ کون سا علم ہے یہ جو علمہ ہو فقیح مفتی یہ فرضِ عائن نہیں ہے عائن بننا فقیح بننا مشتہد ہونا یہ سب کچھ ہونا یہ فرضِ عائن نہیں اس کو فرضِ قفایہ کہتے ہیں کہ امت میں کچھ علماء ہونا چاہیے لازم فقیح مفتی محدث اگر امت میں کوئی ایسا نہیں تو ساری امت مجرب اور اگر کچھ ایسے ہیں تو ساری امت کا فرض آدھا ہے کسی کو فرضِ قفایہ کہتے ہیں مگر میں بھی فرضِ قفایہ کی بات نہیں کر رہا میں فرضِ عائن کی بات کروں گا کہ فرضِ عائن کونسا ہے جواب کر رہا ہے فرضِ عائن کی بات کروں گا کہ فرضِ عائن کونسا ہیں جو آپ اسی ایتنی آسان دیتے سمجھ دینے کوئی دشواری نہ ہو نoirان فرضِ عائن تو نماز کا علم بھی فرض ہے جو چیز فرض ہے اس کے احکام کا جاننا بھی فرض ہے جو چیز واجب ہے اس کے احکام کا جاننا واجب ہے جو چیز مستحب ہے اس کے احکام کا جاننا مستحب اور جو چیز مباہ ہے اس کے احکام کا جاننا مباہ اور جو چیزیں حرام ہیں اس کا بھی جاننا فرد نہیں جانے ہوگی تو کچھوں کے کیسے تو بات سے نہیں آگئی اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے فرض کو حاصل کرنے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں فرد کفایہ کے لئے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہمارے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی مچھی مچھی بلٹے گئے ہیں کروڑوں اور کربوں روپیاں اس میں خرچ ہوتا ہے فرض عائن کے لئے کیا انتظام کیا یہ ہمارے مدارس سارے مسلمانوں کا فرض عائن ادا کرا رہے ہیں مگر لفظ کی بات دیکھو اسلام کی خوبی پر قربان جاؤ کیا کہہ رہا ہے علم کا طلب کرنا فرق ہے علم کا سیکھنا فرق ہے اگر کہیں قرآن یہ کہتا کہ علم کا سیکھانا فرق ہے تو مشکل بات آ جاتا ہے علم کا سیکھانا فرق نہیں ہے علم کا سیکھنا فرق ہے آپ کہیں یہ وہ کیا معاملہ سیکھانا فرق ہے سیکھنا فرق ہے یہ آپ کے مولانا شاہب ڈاٹھا ہی کہنا اگر ہم ان سے یہ کہیں مولانا سارے قوم مسلم کو علم سیکھانا آپ پر فرق ہے یہ فرق کبھی یہ ادا کر بائیں گے ان کا حال یہ ہے کہ کسی کے دروازے پر گئے آواز لگائی کون میں ہوں امام کس نے آئے ہیں دین سکھانے آیا ہوں کہ وہ تو کبھی اور گئے ہوئے ہیں جب کو آپ سکھانے آئے ہیں وہ تو دکان پر گئے ہوئے ہیں دوسری جگہ کہیں کون میں ہوں مولانا کس لی آئے علم سکھانے آیا ارے آپ ہے وہ تو کبھی اور گوشت سے ہم نظر ہوئے ہیں کیونکہ جوتیوں کا برا حشر ہو جائے گا فرقہ دا نہیں ہوگا اسی لئے اسلام یہ فکر نہیں دیتا ایسی آیتا فکر نہیں دیتا جو طاقت سے زیادہ سارے امت کو سکھانا ایک انسان کے لئے ممکن نہیں ہزاروں انسان کے لئے ممکن نہیں اسی لئے اسلام نے کیا پھا سکھانا فرق نہیں سیکھنا فرق نہیں ایک آدمی ہزار کے پاس نہیں جا سکتا ہزار ایک کے پاس آ سکتا سکھانا فرق نہیں سیکھنا فرق نہیں سیکھنا فرق نہیں سکھانا فرق نہیں ہزار آدمی ایک کے پاس آسانی سے آ سکتا ایک ہزار کے پاس نہیں جا سکتا تو ان ہزاروں سے کہا جا رہا جا اس ایک سستی کو ان ہزاروں سے جا یہ تو کچھ دوسری بموقوف لوگ ہیں جو سکھانا فرد سمجھتے ہیں یہ جو در تھوکریں کھاتے پر رہے ہیں کسی کو سکھانا نہیں پا رہے ہیں تھوکریں کھاتے پر رہے ہیں سکھانا فرد نہیں ہے سیکھانا فرد سیکھنا فرد ہے اور سیکھنے کے سب سے بڑی چیزیں پوچھنا پڑے گا ذکر والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ تو پہلے کے بزرگوں لوگ چھوٹوں سے پوچھنے میں شرم نہیں کرتے اب تو بڑوں سے پوچھنے میں شرم آتی تو ایک بزرگوں کو پہنچے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا سلونی 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 مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اس وقت حضرت امام آزم بچے تھے باشہود سے مجھل بچوں میں شمار تھا تو امام آزم نے کہا کہ بہت پوچھو پوچھو یہ کہہ رہے ہیں تو سامنے بغل میں بزرگ رہے ہیں کہا یہ سوال ان سے پوچھو تو پہلا توال کیا پوچھا کہا آپ یہ بتائیے کہ جس چونٹی میں حضرت سلیمان کہ لشکر کو دیکھ کے یہ کہا تھا چونٹیوں سے کتنے اپنے بھروں میں داخل ہو جاؤ وہ مادہ کیا نہ یہ سوال یہ کر دیا گیسرہ سوال یہ کر دیا کہ یہ سروں میں جو بال ہے وہ تاک ہے یا جفت اب یہ تو عجیب سوال تھا دو صاحب خاموش ہو گئے پھر بھر بزرگ کے امام میں وقت تھے وہ بھی مگر خاموش ہو گئے پھر مگر دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ تم کو کسی نے سکھایا اس سے پوچھیں یہ تمہارا اپنا سوال ہے یہ کسی نے سکھایا کہ یہ بچے نے سکھایا تو وہ امام وقت ہونے کے باوجود بچے سے کہتے ہیں بچے کیا تمہارے پر اس کا جواب ہے شب نہیں کر رہا اب ان کا ذہن اس پر ادھر بھی گیا بچے کیا تمہارے پر اس کا جواب ہے انہوں نے کہا دونوں سوالوں کا جواب ہے کہا پہلے سوال کا جواب کیا کہ وہ چونٹن مادہ کی پوچھا دلیل کہا قرآن قریب میں وقالت نملتن تو زبان عربی میں قالت مونس کیلئے آتا ہے مذکر کیلئے قالت آتا ہے مدلل بات کریں اور کہا یہ بال تاق ہے یا جفت جفت کے یہ دو تو جوڑے جوڑے اور تاق یہ ہے جیسے تین تاق ہے پانچ تاق ہے جس میں ایک نکل جاتا دو سے تحسین کریں تیرا نے کہا جفت تھا کہ دلیل کہ مم کل شہین خلق نہ ہوسا ہو جائی قرآن میں کہ حلال دے ہر سے پر جوڑا جوڑا پیدا کیا دیکھا پہ ایک دور وہ تھا کہ پوچھنے میں شرح نہیں کرتے چھوٹا ہو یا پڑا ہو ان میں کسی کے اجارہ داری نہیں ہے کسی بھی یہ جگہ پر نہ لے اب صرف ایک بات کی طرف خاص ترجم میں لے جانا چاہتا ہوں کیا کہا اہلِ ذکر سے پوچھو یہ نہیں کہا اہلِ علم سے پوچھو یہ جو چیز نہیں جانتے جاننے والے سے پوچھو یہ نہیں کہا بلکہ کہا ذکر والوں سے پوچھو وَاللَّا فَسَلُوا اَحَلَ الْعِلْمِ اِن کُن تُبْ لَا تَعْلَمِ بات تو سی بھی کیا کہ اہلِ علم سے پوچھو اگر تمہیں علم لو نہیں فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اَحْلِ الزِّكْرِ سے پوچھو اگر تمہیں علم لو تو آپ سوچیں سوال کیا تو حکم ملوی رہا ہے مگر احتیاط یہ ہے کہ ہر ایک سن نہیں پوچھو ساری دنیا میں جتنے خدنے پیدا پوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ سب اہلِ علم کے پیدا کی ہوئے ہیں اور کسی جماعت کا جو پیشوہ رحمہ ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا کائزہ بھی نہیں ہو یہ کچھ ضروری علم کے بہت سارے راستے ہیں بہت شاعرہ ہیں علم لو اس لیے کی جاہل کبھی کسی کے رحمہ ہی نہیں کر سکتا جالوی نوز افلاتون بقرات سقرات یہ جاہلوں کے نام نہیں جتنی بھی جماعتیں ہوں اس کا جو سردار ہوگا وہ علم میں ممتاز ہوگا علم میں جس کو آپ ابو جہل کہتے ہیں ابو جہل یہ تو سرکار نے نام دے دیا ورنہ وہ ابو الحکم تھا اس کے قوم اسے ابو الحکم کے نام سے جانتی تھی حکمتوں کا باب مگر جب سرکار نے ابو جہل کہا تو اس کی قومیتی غائب ہو گئی نام بھی لوگے اس کا نام کیا تھا ابو جہل نہیں رہا جتنی فتنے پیدا ہوئے ہیں حضور نے کہا نا کچھ فتنوں کی نچہ نہیں فرمائی ستر فرق امتی صلیستا و سرگین فرقتا کل لہم فی ناؤل اللہ واحدہ تیہتر فرق پیدا ہوں گے اور یہ تیہتر فرق کا کوئی نہ کوئی تو امام ہوگا کوئی نہ کوئی امیر ہوگا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوگا وہ لیڈر جاہل نہیں ہوگا گمراہ جس طرح سے ہدایت پر لانے کے لیے علم چاہیے ویسے ہی گمراہ کرنے کے لیے بھی علم چاہیے اس لیے سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہوا جو ابلیس چلہا ہے وہ بھی علم والا ہے ابلیس بغیر علم کے بغیر سمجھ کے کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا تو سادے فتن علم والوں کے پیدا کی ہوئی ہے تو علم والا صحیح راستے پر بھی لگا سکتا ہے روت راستے پر بھی لگا سکتا ہے علم والا ہدایت بھی دے سکتا ہے گمراہ بھی کر سکتا ہے علم والا قرآن کے پیچھے چلا بھی سکتا ہے قرآن سے باغ بھی بنا سکتا ہے علم والا رسول کا تابع بھی بنا سکتا ہے اور رسول کا دشمن بھی بنا سکتا ہے تو اب علم والوں پر کیا پروسہ کیا جائے اب ذکر والوں سے پوچھو ذکر والوں سے پوچھو ذکر والوں سے پوچھو ان سے پوچھو جو اپنی زندگی کے کسی لمحے میں خدا سے غافل نہیں جو ہر وقت خدا ذکر والے یعنی جن کو دیکھو تو خدا یاد آئے جن کو دیکھو تو خدا یاد آئے یہ ہے ذکر والے یہ ہے ذکر والے دوستو ادارے تو دونوں ہیں نا ایک کا نام مدرسہ ہے ایک کا نام خانقہ ہے مدرسوں سے علموالی نکلتے ہیں خانقہوں سے ذکر والے نکلتے ہیں دونوں نکالتے ہیں آپ نے مدرسوں کا تکراؤ تو دیکھی لیا کیسے کیسے مدرسے ہیں علم کی کمی نہیں کسی جا مگر خانقہ ہیں جو ہیں وہ ذکر والا علموالہ ہونا اور ہے ذکر والا ہونا اور مولانا روم نے وہ بات کہی تھی نا کہ وہ علموالہ کب تھی اور ذکر والے کب ہوئے مالمی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمش تبریزی نبو مالمی بس اس کے ترجمے لو بہت کرتے ہیں میں اپنے ذوق کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا ایک طریق سیدھا سیدھا کہ جس کو تم مولانا روم کہتے ہو یہ مولوی بھی نہیں ہوا تھا جتک شمش تبریزی کا غلام نہیں ہوا لیکن مجھے یہ ترجمہ اتنا پسند نہیں ہے میں اپنے ترجمہ اور لفظوں سے مناسبت بھی مجھے نہیں لگ رہی تو میں اپنے ذوق کا ترجمہ کروں مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی مولوی تھا روم کا مولا نہیں بنا مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی روم کا مولا نہیں بنا جتک شمش تبریزی کا غلام نہیں ہوا تکہ چل گیا کہ مدرسیں جو ہیں وہ مولوی بناتے ہیں وہ خانقہیں جو ہیں وہ مولا بناتے ہیں وہاں سے مولا نکل رہے ہیں تو ان سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو کچھ لوگ بھی سوال عجیب و غریب کر دیتے ہیں سوال میں تو آپ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد میں یہی پیسلا کرنا صحیح ہے انہاں پوچھتے تو اچھا تھا قاضی اگو یوسف کی بارگاہ میں جو شاگرد آتے بیٹھتے تھے تو اس میں ایک شاگرد ایسا تھا جو کوئی پوچھتے نہیں تھا تو قاضی صاحب نے کہا سب بچے پوچھتے ہیں تم کبھی کچھ پوچھتے نہیں کبھی تم پوچھ ریا گو تو اس میں یہ کہا کہ حضور اگر ہم روزہ رکھیں تو روزہ افتار کب کریں روزہ کب کھولیں اب سوال کیا آپ میں سنجیر کیسے ازیاد پھر جب سورج نوب جائے کھول نوب غروب ہو جائے روزہ کھول لو تو تیمہ حضور لکھر بارہ بجے رات تک سورج نگو دیتا ہو کہ اب تو سامور جو تھے یہی چیز تھا خاموش تھے یہی چیز تھا ایک مرتبہ شروع شروع میں جب میں آیا تھا سیونٹی فور کی بات ہے تو اس وقت درس کی مجلسیں بہت ہوا کرتی تھی اور ترہ ترہ کے لوگ آ کر سوال آتیا کرتے تھے تو لشتر میں ایک معمول میں نے یہ بنایا تھا کہ نماز عیشہ کے بعد وہ اسی اسلامی سنٹر میں بیٹھ جانا اور احباب آ جاتے تھے اپنا ٹیپ لے لے کر کے اور جو چہتا تھا سوال کرتا تھا میں نے کہا بیسی آسی سوال کی سواب ہو جی سوال تم کرو اور میں نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا مگر تمہارا سوال ضرور سننا چاہتا آپ جو سوال کرنے میں ضرور کرنے چاہے میں آپ کو جواب دے سکوں یا نہ دے سکوں مگر سوال آپ ضرور کریں اس سوال سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو میں بھی کسی حیل علمی سے پوچھوں گا کہ جب میں جایا تھا تو فنانی یہ سوال کیا تھا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تو اس سے میرے بیر علمی کے بڑھلے کے امکانات ہیں لہٰذا سوال کرنے میں آپ بخیر ہی مت کیجئے چاہے میں آپ کا جواب دے سکوں یا نہ دے سکوں جن میں نے اتنی حوصلہ افضائی کی تو اس سے آپ پوچھی بڑھ اور سوال کیا کیا کہ بھی ہم عید کیسے کریں گے عید دیکھیں چکڑا پیاں ہوتی سالانہ ایسے منہین کے سی جی سی بارے چاند دیکھو دوسرے دین اید کرو رمضان شریف پورا کرنے کے بعد چاند دیکھو اید کرو تو انہوں نے کہیے پاکہ یہ جب ہم چاند پر ہوں گے تب کوئی سے اید کریں گے پہر یا دیکھنے گے تو بتدریج نے ان کو لے کے سلا اب وہ بھی پروفیسر صاحب تھے کوئی تو بتدریج میں نے کوئی دیکھی ہے جو لوگ چاندے جانے کی بات کرتے جن کے کہنے سے آپ چاند کا جانا تسلیم کرتے انہی کہنا یہ ہے کہ وہاں انسانوں کے رہنے کی بنجائش نہیں وہاں کوئی افسی جن دن ہے وہاں آگئی نہیں سکے گا کہ وہاں آبادی ہوئی نہیں سکتی تو وہاں عیت کے نماز کا سوال کیا پھر وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی قدرت سے ایسا ہو جائے تو پھر قدرت سے کچھ ہو سکتا ایسا ہو جائے تو تو انہی کہاں قدرت سے وہاں انسان رہ سکیں گے تو اس سارے یہ ہو دی اور نفرانی وہاں جا رہے ہیں ان پر عید نہیں آپ کوئی فکر کرتے کہاں صاحب اللہ کی قدرت سے وہاں سب مسلمان ہو جائے تو اب ان کا سوال بختا گیا ہم نے کہاں سب مسلمان ہو جائے تو بھی تو بات میں حکومت اسلامی ہونی چاہیے ہاتھ میں اسلام قائم کرے گا شہر ہونا چاہیے اس کی تو شرائط ہے کہاں اللہ کی قدرت سے سردش ہو جائے تو ہم نے کہاں جو اتنا ہوگا کہ شہر بھی ہو جائے اسلامی حکومت بھی ہو جائے سب مسلمان بھی ہو جائے تب تو یہاں سے وہاں کا آنا جانا بھی آسانی ہوگا ہوگا نا یہاں ہم چاندی کے دو گواب کیلئے بھیجھ دیں گے آس ہی کر مت کر تب جا کے وہ بیٹھتا ہے وہ لوگوں نے کہا کہ اتنا وقت میں انہوں نے مہارا جائے کر دی مگر بہر ہاں وہ بڑے مطمئن ہو گئے مضمئن ہو گئے اب پہنچے گے جب وہ چاند پر تو گواہوں کو انتظار کریں گے خیر جیسے بھی اتنا ہو جو سوال کرنے میں کوئی شر وہ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی شک ہو کوئی بھی شبہ ہو کوئی بھی اہل علم ملے مگر قرآن کہتا ہے اگر پہ پوچھنا ہے تو ہر ایک سے بات پوچھو جو ذکر والے ہیں ان سے پوچھو اب ذکر والے کی بات پر بات اور کہنا ضروری ہے کہ ذکر والا کو یہ ذکر کیا ہے تو قرآن قریبی نے اپنے رسول کا نام ہے ذکر رکھا ذکرن رسولہ ذکرن رسولہ یہ رسول جو ہے یہ ذکرن رسول جو ہے یہ ذکرن اور جب یہ ذکر ہے تو اب اہل ذکر کار ہوا رسول جو ہیں وہ ذکر ہیں تو جو رسول والا ہے وہ ذکر والا ہے جو رسول والا ہے وہ ذکر والا ہے تو سب سے مت پوچھو ان سے پوچھو جو ذکر والے ہیں مجانے کون تمہیں کدھر لگا دے رسول والوں سے پوچھو جو رسول والے ہیں ان سے پوچھو پر واقعی دوستو یہ چیز بہت اہم ہے بہت اہم ہے یہ اسی غلطی سے لوگ بھٹک رہے ہیں دین کا علم بھی دین تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اپنا دین ہم کس سے حاصل کر رہے ہیں ان حازل علم دین فانظروا ممتا خزونہو یہ علم دین بھی دین ہے تو دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہا ایک بات بتاؤ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں گے تو کس سے جس کے پاس علم ہو کسی بے علم سے کسی نے علم حاصل کیا کسی بے غنر سے کسی نے غنر حاصل کیا کسی بے فن سے کسی نے فن حاصل کیا تو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس ہائے کی نہیں جو بھی غنر آپ کو حاصل کرنا پہلے دیکھیں یہ غنر والا وہ ہائے کی نہیں کہیں بے غنر کسی ایک بات تو پیسہ ہی نہ ہو آپ اس سے دولت حاصل کرنا چاہیں ملے گا وہ تو قصہ ہو جائے گا اس درویش کا اس کے گھر کچھ نہیں تھا آرام سے سو رہا تھا چور آ گیا رات کو تلاشی لے دنے رہا درویش یہاں کھل گئے دیکھا کوئی صاحب ہے میرے گھر کی خانہ تلاشی ہو رہی تو کہتے ہیں بھائی مجھے یہاں دل میں کچھ نہیں ملتا کہ میں رات میں چاہتے ہیں جب ہائے ہی نہیں تو اس چیز کو لاسل سمجھو جس طرح بے ذر سے سر نہیں مل سکتا جس طرح بے علم سے علم نہیں مل سکتا جس طرح بے عمر سے عمر نہیں مل سکتا اسی طرح بے دین سے دین نہیں مل سکتا جو چیز اس کے پاس ہائی ہوں یہ دیکھا تھا تو پہلے یہ دیکھو لوگ بہی صادقی سے سمجھتے ہیں کہ میں یہ سبس میں کیا ہے ساں کہیں سے کچھ گوڑی کتاب پڑھ لو کسی کی بھی جلسے میں شرے جاؤ جو اچھی بات ہو بھی بلے لے گی جو بری بات ہو بھی چھو گے گی ان سے یہ پوچھو کہ جب آپ اتنے قابل ہے کہ اچھا گوڑا خودی سمجھ لیتے ہیں تو جانے کی درمہ کیا اللہ 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 حکمت کا کلمہ یہ حکیم کی گمشدہ چیز ہے حکمت کا کلمہ جہاں حکیم پائے گا لے لے گا مگر پہلے حکیم بنو جب تم حکیمی نہیں ہے تمہیں پتا کیا چلے گا یہ حکمت کا کلمہ ہے یا گمراہی کا کلمہ سیدھی سی بات ہے نا اسی لئے حضرت ابن سیرین جو جلیل قدر تابیی ہے جللہ تابیی میں سے سیدنا علیہ مرتضی مشکل کشا کہ شاگر دو ہے ان کے پاس افرحاب آگئے ابن سیرین میں کچھ حدیث سنانا چاہتا ہوں مگر نہیں تم سے نہیں سنٹا اسے پار کی لوگتے نہیں سنٹا کہ چاں میں قرآن کی آئے کسانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے وہ بھی نہیں سنٹا نہیں کل جا نہیں جا پیسا میں اور کیا جاپا خیر باتتا چلے گا لوگوں نے پوچھا کہ حدیث نہیں سنا تو سنوی پاتے ہو سکتے چو جو حدیث نہیں سنا رہتا کہاں میں نے قرآن اس لئے میں سنا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن پڑھ کے کوئی ایسی تعبیل کر دے جو میرے دل میں آ جائے اور میں راستہ بھٹک جاؤں اتنا امام اپنے وقتا وہ بھی سمجھ رہا کہ شیطان کا دھوکہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہٹا دیا اور اس سے بھی زیادہ اہم بات بتا دوں مشکات شریف کی حدیث فاروقِ آسام فاروقِ آسام باردہ رسول میں آئے واقعہ نگاری مقصود میں ایک پرچہ پڑھ رہا وہ توریت کا ایک ٹکڑا تھا اس میں حضور کی تعریفیں تھی کوئی خراب بات نہیں تھے یہودی رو کیا کرتے تھے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے کبھی توریت کی وہ باتیں سنایا کرتے تھے جو حضور کی تعریف میں آئی فاروقِ آسام کو پڑھتا ملا سرکار کے پاس آئے آپ اپنے نبی کی تعریف کو ہی بھی دیکھیں لکھوش ہو جائیں گے تو لے کے چلے آئی ایسی بات تھی ہی نہیں جو قابل اعتراض اس میں مگر سرکار نے پسند ہی فرمایا جیسے وہ پڑھنے لگے سرکار کا چہرہ سن ہو گیا سدھی خیبر نے کہا ہے چہرے رسول کو نہیں دیکھتے اور جب چہرے پر نظر پڑی تو وہ کہاں بک رہے ہیں اور سرکار کو رازی کرنے کا جو طریقہ تھا رلیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بالمحمد النبیہ تو حسانوں بار کر کے تو سرکار کے پیبر نے کیا پتا ہے میری تعریف غیروں کی کتاب میں میری تعریف کے لئے کیا قرآن کم ہے غیروں کی کتاب میں میری تعریف جنہیں غیروں کی کتاب کو پہلے سے فاروق آدم کو روک دیا گیا فاروق آدم کیا رسول کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بھٹا گیا گیا وہ عمر جن پر رسول کو یہ اعتماد تھا کہ لوکان باتی نبیوں لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اس عمر کے اوپر کیا سرکار کو یہ شبہ تھا کہ کہیں غیر انہیں بہکانہ دے یہ بلکل شبہ نہیں تھا مگر ساروخ آدم کو اس لئے روک دیا گیا کہ کبھی اگر ہم نے نہیں روکا تو مستقبل کا انسان کہیں یہ نہ کہیں کہ غیروں کی کتاب کا پہلے اثر نہ دے ساروخ آدم میں یہ ان کی سورت تو اب سوچ لیجے سرکار نے ان کو روکا غیروں کی کتاب مت دیکھو اس میں بہت برا فلسفہ ہے بہت برا فلسفہ ہے میں آپ بتاؤں کتاب ایسی بھی آپ دیکھا اپنے پہ دیکھیں گے تنیل معلم کا اعتبار بہت ضروری ہے معلم پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے یہ قرآن کریم یہ قرآن کریم ایک ہی تو ہے ایک ہی ہے یہ فرقے تہتر کیوں چاہت تہتر فرقے قرآن نے بنائے ہیں کتاب ایک دین ایک نبی ایک یہ تہتر کیوں یہ کتاب نہیں بنائے کتاب کی سکھانے والوں نے بنائے یہ قرآن کریم میں کوئی یقین دلاتو اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے کسی قادیامی سے پڑھو قادیامی ہو جاؤ گ atrás کسی قرآن کو کسی راجزی سے پڑھو راجزی ہو جاؤ گ後 کسی قرآن کو کسی خالجی سے پڑھو تھی خالجی ہو جاؤ گ後 کسی قرآن کو کسی متضلی اور چہرمی سے پڑھو تو متضلی ہو جاؤ گ後 اسی قرآن کو کسی منکرِ خدا سے پڑھو تو وہ منکر بنا دے گا اسی قرآن کو کسی دہریہ سے پڑھو تو تم دہریہ بجاؤ گے اور اسی قرآن کو کسی عشقِ رسول سے پڑھو عشق کر دے گا کتاب وہی ہے پڑھانے والا بدل گیا وہ کلمات کو نہیں بدلتا مفہوم بدلتا ہے معنی بدلتا ہے مطلب بدلتا ہے اپنے حساب سے اپنے نظریات کی روشنی میں اور میں آپ کو بتاؤں جب میں اپنے مدرسیں پڑھتا تھا تو دس سال تک مشلصت سن باون سے لوگے سن باست تک میں نے فلسفے کی کتابیں پڑھیں عرصتوں کے خیالات بقرات سخرات کے خرافات بو علی شیخ بو علی سینہ کے نظریات علماء سے آپ پوچھے گا کہ فلسفے میں جو الہیات کا حصہ اس میں کیا ہے کفر ہی کفر ہے الہاد ہی الہاد گمراہی ہی گمراہی ہے مگر دس سال تک پڑھنے کے باوجود الحمدللہ میں ملہد نہیں ہوا میں کافر نہیں ہوا میں زندیت نہیں ہوا میں مرتض نہیں ہوا کیوں؟ کتاب غیر کی تھی پڑھانے والا ہمارا تھا پڑھانے والا ہمارا تھا تو پہلے وہ کتاب کو مسلمان بناتا تھا پھر پڑھاتا تھا پہلے وہ کتاب کو مسلمان بناتا تھا پھر پڑھاتا تھا تو غیر کی کتاب اپنوں سے پڑھو گے بھٹک نہیں سکتے اور خدا کی کتاب غیروں سے پڑھو گے معلوم ہے کتاب سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز معلوم ہے اگر اصل معلوم نہ ہوتا تو جدا دنیا کی معلوم سے نہ ہوتی کتاب سے ہوتی پہلے نبی آیا کتاب بعد میں پہلے معلوم پھر کتاب تو دوستو پوچھنے میں پیش بات کا فیال لکھو کہ ذکر والا کو رسول با دا کون ہے تو سلوہ دسیق ان کو انتوں لاتا ہے دوستو مانتر مگی سے گے تو وے ام پری سے اے دے گھن موسیقی 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 میرے قریب پہلے کی ہمارے جرد کی لائے جو مڑھ مڑھ سلے آیا مردی یا ہم سے آیا ہم ہم مجھے سنگے گئے خصول سے ہم کو خدا نہ سکتے سنگے گئے خصول سے ہم کو خدا نہ سکتے جانا ہے سر کو چاہ چاہ دے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو چاہ دے دل کو قرار آئے کیوں سلے آیا ہم سے آیا ہم مجھے ہے تو رضا میرا سر کی جرم دے گئے لجائے ہم بجائے خصول سے ہم سازے طرف بجائے کیوں بجائے خصول سے ہم سازے طرف بجائے کیوں سلے آیا ہم ہم مجھے سلے آلہ شکی علیہ سلے آلہ سلے آلہ شکی علیہ شکریہ �